مہترون نمشکار آج کا اکبار رہے پھر آپ کا سواگت ہے اور آج بھی ہم بہت سارے باتوں کو لے کر چرچہ کریں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا مہماری بن کر دوبارہ سے اُبھر رہی ہے اور چین کی جو آنکڑے آئے ہیں وہ ڈرانے والے ہیں لیکن چین کی سرکار نے جو وہاں تانا شاہ شریف جنپن کی سرکار ہے وہ انہوں نے ایک آدیش دیا ہے کہ ڈیلی آنکڑے جاری نہیں کریں گے اور اس پر ڈبلو اے چو بشو سواستے سنگتھن نے چین سے آنکڑے مانگے ہیں کہ آپ ڈیلی آدھار پر روز آنا آنکڑے دیجئے جیسے ڈبلو اے چو اپنی ویب سائٹ کو ڈیلی اپ ڈیٹ کرتا ہے اور اس میں پتا لگتا کہ کس دیش میں کتنی مریض آئے گھٹے ہیں یا بڑھے ہیں اور اس سے پھر ایک پولیسی بنانے میں مدد ملتی ہے تو پسلی بار جب یہ کورونا آیا تھا یہ آؤٹ بریک چین سے ہی وہا تھا اور تب بھی چین نے آنکڑے نہیں دیئے تھے تو ڈبلو اے چو کو کسی طرح سے آنکڑے جھٹانے پڑے اور اس میں آراب بھی لگائے گیا تھا کہ جو ڈبلو اے چو کے چیف ہے ڈیٹر جنرل ہیں وہ کہیں چین سے ملے ہوئے ہیں تو انہوں نے کھر کسی طرح سے آنکڑے دیئے اور جیسے ہی ان کو آنکڑے ملنے شروع ہوئے تو پھر ان کی بیوستہ ہوئی جیسے لوگ ڈاون جیسے پرکریہ ہوئی اور اب جب وہاں دوبارہ سے آنکڑے آگے ہیں ایسا اندازہ ہے کہ 25 کروڑ کے آبادی کو سنکرمن ہو گیا ہے لاکھوں لوگ کئی لوگ مارے گئے ہیں تو اس لئے ایک خطرہ سا ہے کہ پوری دنیا میں دوبارہ سے ایسا سنکرمن نہ آئے کہ جیسے لوگ پریشان ہو اور اگر وہ صحیح سے آنکڑے بتائیں تو کم سے کم پوری دنیا میں لوگ اس طرف دھیان دے سکیں کہ تاکہ لوگوں کو اس بیمارے سے بچاؤ ہو سکے چین سے برٹین آنے والے کو کوبیڈ نائنٹین سنکمن نہ ہونے کی ریپورٹ پیش کرنی ہوگی برٹین سرکار نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی چین سے آئے گا ان کو کوبیڈ نائنٹین نگٹیو ریپورٹ لے کے جانا پڑے گا تو برٹین نہیں آنے دیں گے اور اسے تے بھارت نے بھی کر دیا ہے کہ جب چین سے یا جاپان سے چھے دیش ہیں جہاں کوبیڈ فیلا ہوا ہے تو وہاں پہ ان کو ان کی ٹیسٹنگ ہوگی اور اس ٹیسٹنگ میں اگر کسی کو نیگٹیو آتا ہے کوئی اگر پوزیٹیو آ آتے ہیں تو پھر وہ ان کو روک دے جائے گا ان کو کارنٹائن کیا جائے گا اور تاکہ وہ ٹھیک ہو سکا ہے ان کے کارن سکرمند دیش کے آنے حصہ میں نہ پھیلے چین سے فرانس آنے والی لوگوں کے لیے بھی کوویڈ پڑکشن آنوارے ہو گیا ہے فرانس نے بھی کر دیا ہے کہ جو چین سے آئے گا ان کو کوویڈ کا جو سرٹیفیکٹ ہو لینا پڑے گا کہ وہ پوزیٹیو نیگٹیو ہیں سینکتراشت میں ازرائیل سے سمجد پرستاو مددان سے دور رہا بھارت بھارت سینکتراشت مہا سبا کے اس پرستاو پر مددان کے درہن گیر حجر تھا جس میں فلسطین چھتر پر اسرائیل نے لمبے سمجھ سے جاری قبضے کو کانونی پرناموں پر انتراشت سے ریائی مانگی گئی تھی یعنی جو فلسطین کا بہت بڑا حصہ ہے وہ اسرائیل نے قبضے کیا ہوئے اس کو چھوڑنے کے مانگ ہو رہی ہے تو اس میں بھارت مددان سے باہر آ چونکہ موت ماملے میں شیجان خان کو چودہ دن کی انہیں بھیجا گیا ہے وہ ابھی تک پولیس حراست میں تھا اور اس کے بعد اس کو نیاک حراست میں بھیج دیا گیا یعنی جیل چلا گیا اور گزرات بس اور ایسیوی کے ٹکر میں نو لوگوں کی موت ہو گئی بڑی بھیانک ٹکر ہوئی آج ایک خبر اور آئی ہے ہماری اترہ کھنڈ سے کی اترہ کھنڈ کا جو اترکاسی علاقہ ہے وہاں پاکستان کا ایک جھنڈا اور کچھ گھباریں ملے ہیں اور وہ اتنی دور کیسے آئے یہ بھی تک سمجھ نہیں آئے کہ پاکستان بڑھر تو اترکاسی سے بہت دور ہے تو وہاں پاکستان کا جھنڈا کیسے آگئے کیا ان جنگلوں میں وہاں پہ کچھ ایسے ساجش کر رہے ہیں کیا لوگ کیا وہ وہاں پہ پاکستان ویرودی گتری دیا ہے کیا جنگلوں میں تو اس پہ وہاں کے جو جو راجیہ پلیس ہے وہ جھنچ میں جھنڈ گئی ہے اور اترکاسی کا جو چینیالی سینڈ علاقہ ہے چلانی چلانی شوڑ اور تلیڑیا تو وہاں پولیس اب انکواری کرے گی کہ وہاں آیا کیسے جمبو کشمیر میں دوہزار بائیس میں ایک سو چھاسی آتنگوڑی مارے گئے 159 گرابدار کشمیر کو کسی ویشیش کانونی درجے کی ضرورت نہیں ہے کیرل کے راج جیپال آریف محمد خان نے کہا کہ کیرل کو ویشیش درجہ جو دیسے 370 تھا اس کا عدیقار نہیں ہے اس کو جسے دیش کے اندھی راجے ہیں ایسے ہی کشمیر بھی رہے آلوک شرما نورس پر نائٹھوڑ کی اپادے سے سماندھ بیٹن کے بیٹن میں بھارتے مول کے پورو مندری آلوک ورمہ کو جلوائی اوپر وردن سے نپڑنے میں ان کے یوگدان کے لیے مہاراج چالس ترتیا نے وہاں جاری اپنی پہلی نوورس سمان سوچی میں نائٹھوڑ کی اپادی دی ہے ڈرون بھیجنے پر اتر کریا نیدہ کی تین مسائلیں یہ سپاگل نے یہ جو تانہ شاہ ہے اتری کوریہ کا اس نے اتری کوریہ درنے دکشن کوریا ہوای شیطر میں قتد روب سے ڈرون بھیجنے کے کاران بڑے تناؤں کی بیچ سنیبار کو اپنی پورو جلس شرکتر کی اور کم دوری کی تین بیلسٹنگ مسائلیں داگی یہ ایسے ہی تناؤں کر رہا ہے اس تین سرکاری بھرتیاں پریکشہ بھرتیاں رد ہو گئی یہ کیسا ہمارا اتراخن بنائی ہے جب سے اتراخن بنائی تو اسے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہے جب بھی بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں گھوٹالا ہو جاتا ہے اس میں پیپر لیک ہو جاتے ہیں اور ابھی تین پیپر ہو رہے تھے تو ان کے بھی لیک ہو گئے اور ابھی ان کو ان کے رد کر دی گئے یہ وہاں پر نرسوں کے بھرتی ہو رہی ہے دوزار دس سے آر آز دوزار بائیس ہو گیا ہے بارہ سال میں بھی تک نہیں ہو پائی ایک کیسا راجے بنا اس سے بڑیا تو یو پی میں ہی ٹھیک تھا یہ اتراخن اس کو غلط کر دیا ہے اتراخن بنا دیا ہے سینہ میں ناؤگری کے نام پر ٹھکنے والا نیپالی گرہدار ہو گیا ہے کولکوتا میں بھرتیا سینہ اور پسنی منگال جلا پلس نے سنیوار کو ایک جوائنٹ چھاپے ماری میں بھرتیا سینہ کی کرنل کے روپ میں نیپال کی ایک ناؤگری کو گرہدار کیا گیا ہے وہاں لوگوں سے پیسہ کٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ نوکری دلا دے گا سعودی عرب کی کلپ سے جڑے کرسٹانو رونالڈو رونالڈو نے ابھی جو مانجسٹر یونٹیٹ کلپ تھا وہاں سے انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور ورڈ کے بعد وہ سعودی عرب کی کلپ سے جڑ گئے ہیں پورتگال کے سپرسٹار لیانو رونالڈو موٹی دھنڈاشی پر سعودی سعودی عرب کی فوٹوال کلپ عالم ناصر سے جڑ گئے ہیں اب ان کو بہت موٹا پیسہ دیا گیا ہے تو میترو اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹو کٹ خبریں ہیں آج چکی نوورس ہیں پہلے تو آپ کو نوورس کی بہت بہت شب کام نے نیا سال آپ سب کے لیے بہت ہی خوشحال رہے بہت ہی خوشحال لے کر آئے آج میترو تو راہل گاندی کی پریس کانفرنس تھی کیونکہ دو ترک سے ان کی جو بھارے جوڑو یاترہ ہے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے تو آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت کلپی درسٹکون سے بات بنے گی اور انہوں نے جو انہوں نے کہا کہ بھاچپا کے خلاب انڈرکرنٹ ہے اور اگر ڈپکشی ڈل کٹھے ہو جائیں سمان آہ بیچار دھارہ والے تو بی جی بی کو ہرے جا سکتا ہے اور انہوں نے ایک بات اور کہہ کہ بھارے جوڑی یاترہ میں دیش میں بڑھ رہی نفرت ڈر اور ہنسا کے خلاب ہے راہل نے آر اس اس اور بی جی پی نیتاؤں کو دھنیوات دیا راہل نے کہا کہ جتنا وہ آکرمک کرتے ہیں اتن ہی ان کی پوزیشن مجبود ہوتی ہے آج نیتیش کمار نے پھر بولا کہ میں پی ایم کی ریس میں نہیں ہوں اور امیت شاہ کرناٹا گئے ہیں تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ کرناٹا میں بی جی بی اکیلے لڑے گیا ان کے ساتھ کوئی گھڑ بندن نہیں ہوگا ڈلی کی پانچ ستارہ ہوتلوں میں ریسٹرہ کھلیں گے ٹونٹی فور سیون ڈلی کے راجی پال نے آدیش دے دیا ہے کہ جو ڈلی کی ہوتلیں اور ریسٹرون ہوگا ہے وہ چوبیس گھنٹے چل سکتے ہیں میشن دوہزار چوبیس موڈی کیمنٹ میں ہوگا فیر بدل ایسا لگ رہا ہے کہ موڈی منتر مطل میں فیر بدل ہوگا اور اس میں کچھ نئے منتروں کو شامل کر جائے گا اور کچھ کو ہٹ آیا جائے گا آج میتروں ویٹیکن سٹی کے پور پاپ بینڈکٹ کر نیدھن ہو گیا ہے اور آپ کو یاد ہو کہ بینڈکٹ پہلے پاپ تھے جنہوں نے بیچ میں ستیفہ دیا آنے تھا جو پاپ کی بیوستہ ہے جو ایسائیوں کا ان کے جو گروہ ہے دھرم گروہ یہ پچھانوی سال کے آئیو میں ان کی موت ہوئی ہے اور دھوچار تیرہ میں انہوں نے پد چھوڑ دیا تھا اور اس لئے چھوڑا تھا کہ انہوں نے کوئی کنٹروورشل بیان دے دی تھے میس کہرے اس کو لے کے گرو دھارون کو لے کر تو اس کو لے کے بڑی کنٹروورشل بھی تھے بعد میں پھر انہوں نے ستیفہ دی دیا تھا حالانکہ انہوں نے بیٹیکن سٹی میں ہی رہتے تھے تو بیٹیکن میں دو پاپ تھے ایک برتوان پاپ پر ایک بیٹیکن پاپ حالانکہ ستیفہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یہ وہاں تھے تو میترو آج اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی تب تک نوشکار thank you very much